یہ میرے خواہد میں جب سے کوویٹ کا ایشو پاکستان میں آیا ہے اس نے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہسپٹلز میں پیشنٹس کے لیے بیٹس خالی نہیں ہیں پورا پاکستان سینٹیس پرسنٹ خود چیف فنسٹر نے کہا تھا سینٹیس پرسنٹ پہ جب یہ معاملہ چلے گئے ہیں تو حکومت کہاں پہ ہے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ہزاروں لوگ روزانے کی بنیاد پہ کلکت بلتستان میں ٹورس داخل ہو رہے ہیں چار سو سے پانچ سو گاڑیاں روزانے کی بنیاد پہ کوئی چیکنگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے محکمہ ہیلتھ کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے ایک دوسرے کوئی گالیاں دینے کا یہ وقت نہیں ہے اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مجھے کی حکومت ہے تو وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ویکس میڈیا نیٹورک میں خوش سامدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حضرہ اور میں ہوں آپ کا محضبان فائی مقتر گلگت شہر اور گلگت بلدستان میں بالعموم کورونا وائرس کی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے آئے روز کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب پر ذہلی انتظامیاں گلگت نے اور گلگت بلدستان بر میں ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود مصبت کیسز کی شرعہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے گلگت کے متعدد مقامات کو ذہلی انتظامیاں نے سمارٹ لاکڈون کے ذریعے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ بیروکریسی کے متعدد پوسٹوں پہ بھی تبادلے ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنرز اور کئی ڈپٹی سیکیٹریز اور ایڈیشنل سیکیٹریز کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں کس کو کہاں پہ رکھا گیا ہے اور جرمنی کے صفیر جنہوں نے آئی بیکس میڈیا نیٹورک میں آج دورہ بھی کیا تھا اور ان کے اس دورہ کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے اور جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے تذزیہ کار ایمان شاہ صاحب ان کے ساتھ آجون کی ون ٹو ایک ملاقات بھی رہی ہے ہم مجموعی طور پر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جرمنی کے گلگت بلدستان میں کیا منصوبے ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کس طریقے سے آگے بڑھانے کے وہ خواہاں ہیں اور اس کے علاوہ گلگت بلدستان کے ایک سینئر قانوندان عبدالرازق صاحب گزشتہ روز خالی کے حقیقی سے جاملے ہیں ان کے خدمات کے اوپر بھی ہم مختصر گفتگو کریں گے ایمان شاہ صاحب سب سے پہلے خوشحامدید اور کرونا وائرس کی سورتحال سے یہ آغاز کر لیتے ہیں سورتحال کچھ زیادہ ہی گمبیر ہو گئی ہے ہسپیٹلز جو ہیں وہ بھی پوزیٹیو اے ان کے سٹاف سارا بھی پوزیٹیو آ رہا ہے سیچویشن یہ ہے کہ گلگت کے کچھ علاقوں میں میرے خواہد میں سکسٹی پرسنٹ انفیکشن ریٹ کا بتا رہے ہیں اس حد تک بڑھ گئی ہے اور الارمنگ سے بھی معاملات آگے بڑھ گئی ہیں ہسپیٹلز میں رات کو مجھے بہت ہی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں مرتضی علی صاحب انہوں نے کال کرکی رات بارہ وجہ مجھے بتایا کہ ان کا پوری فیملی اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں ہے سویر کنڈیشن میں اللہ سے اتیاب کرے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ان سے مرزالی سے رابطہ کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہسپیٹلز میں جگہ نہیں ہے تو یہ میرے خواہد میں جب سے کوویٹ کا ایشو پاکستان میں آیا ہے اس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہسپیٹلز میں پیشنٹس کے لیے بیڈز خالی نہیں ہیں پورا پاکستان بہت زیادہ ہی گمبی ہے اور آپ باتے ہیں جب یہ کوویٹ کا ایشو پیک پہ تھا پیک پہ گیا وہ کتنا ہوا سیونٹین پرسنٹ پہ بھی نہیں گیا تھا پاکستان میں کہیں پہ جی بھی میرے خواہد سے کچھ دنوں کے لیے آگے آگے تھا باقی سورتیال ایسی نہیں گی جی بھی کلا ہو پاکستان میں تو اس دوران جب یہ یہ انفیکشن کا جو ریشو ہے وہ آٹھ پرسنٹ سے جب اوپر چلا گیا تو انسی او سی سے لے کے اسد عمر سے لے کے وزراء اعلیٰ سے لے کے وزرعظم تک وزرعظم تک میڈیا پہ آکے بتاتے تھے کی سیچویشن کیا ہے اپیل کرتے تھے حکومت یہاں پہ جو ہے اس معاملے میں کہیں بھی نظرات نہیں آ رہی ہے بلکہ کل جو ذرا نہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ کوویڈ کو کم امجد کو زیادہ لیتا رہا اور انہوں نے تو کہا کوویڈ کی صورتیال کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اس کو ایگزرائٹ کر رہے ہیں اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں تو اب ہوسپٹلز میں جب جگہ خالی نہیں ہے تو یہ اتنی غیر ذمہ داری ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ بہت ہی ذمہ دار گزرا یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی الارمی سیچویشن نہیں ہے تو سیچویشن بہت زیادہ الارمی ہے سکسٹی پرسنٹ امفری کا علاقہ ہے امفری کے ایریاز میں اور آج کے اس میں امفری شامل ہے اس میں میرے حال میں امفری بھی شامل ہے اور اس میں بہت زیادہ وہاں پہ متاثر ہو چکا ہے وہ علاقہ تو اس میں پھر کیایو بھی سیل کر دیا تریز جولائی تک تینوں کے بس بن رہے ہیں اور پھر دنیور سے لے کے جو ٹیال برمز جلالباد خومر امفری امفری میرے حال سے بھی تک وہ شامل نہیں ہے اس میں اس سے کچھ اگلے سٹیج پہ ہے زیادہ سٹیج کے اس سیچویشن سمارٹ لاکڈون پہ اس میں نہیں آ رہا ہے اس سے وہ سمارٹ لاکڈون تو جہاں پہ کم رہش ہے امفری چونکہ سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے ان الہکومت تو بیس بائیس کیسے زائے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ امفری کو مکمل لاکڈون کے اس میں لانے کے لئے الگ سے شاید وہ اقدامات کوئی اقدامات آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سوٹھیالے تو اس میں جو ابھی تک مجھے جو جو چیز تھوڑی سے جو ہے وہ حیران کن ہے میرے لئے یہ بات کی سین تیس پرسنٹ خود چیف فنسٹر نے چیف فنسٹر نے کہا تھا بلکل سین تیس پرسنٹ پہ جب یہ معاملات چلے گئے ہیں تو حکومت کہاں پہ ہے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو اقدامات یہ سمجھ نہیں آرہی ہے بہرحال اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے پبلک اجتماعات بھی اس طرح ہو رہے ہیں ہوتل ریسٹرنٹس بھی تمام معاملات معمول کی مطابق ہے اسی طرح آ جا رہے ہیں ہزاروں لوگ روزانے کی بنیاد پہ کلگیت بلتستان میں ٹورس داخل ہو رہے ہیں چار سو سے پانچ سو کاریاں روزانے کی بنیاد پہ کوئی چیکنگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میزیکل شوز ہو رہے ہیں اجتماعات ہو رہے ہیں ہوتلز ریسٹرنٹس سارے کھلے ہوئے ہیں تو خدا نے خواستہ خدا نہ کرے کہ وہ سرتحال ہو جائے کہ اموات کی شرح جو ہے آپ کو بتائیں اسی کوویٹ سے سر اس وقت ماضی میں تو ہم کسی کا حوالہ دے کے بات کر رہے تھے نا کسی طرح خطر نہ کہ مجھے ذاتی طور پر بھی کئی میسیجز آگئے کہ لوگوں نے کہا ہم موت کے در مو سے واپس آگئے ہیں اس حد تک وہ خطرے میں ہمارے اپنے جاننے والے افسر جان جو چھکتار افسر جان مالے بہت قریب بہت دیکھ کوئی اور بیماری اس کو نہیں تھی اس طرح کی اسی کوویٹ کی وائے سے وہ اس دنیا سے چلے گئے دنیا کے اس طرح کے لوگ ہیں ملک مسکین سے لے کے اب پچھلے اس پر چلے جائیں تو جانبا صاحب سے لے کے سب کو تو اس کو سیریل لیں اگر اموات کی شرح بھی اسی ریشوں سے بڑھنے لگی تو پھر حالات خابو سے اور ویکسینیشن پر زیادہ توجہ دینے کی زورت ہے جتنی سختی کرنی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سختی کرنے زندگی رہی تو ظاہر ہے اگلی چیزیں چلتے رہیں گے جو ہے نا ٹوریزم بھی چلے گا ایڈیوکیشن بھی سارے معاملات آگے بڑھیں گے اور اس میں ویکسینیشن کا جو عمل شروع ہو چکا ہے بس وہ ایکسینیشن کے لئے بھی آگاہی مہم ملی ہے وہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے مقمہ ہیلتھ کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے ایک دوسرے کوئی گالیاں دینے کا یہ وقت نہیں ہے اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گالیوں سے تھوڑا سا وہ معاملات روک کے آج کی جو تبادلے ہوئے ہیں سر اس میں کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں کتنے ڈپٹی کمیشنرز کو اور کن کن کو ذمہ داریاں دی گئی کن محکوموں میں دے دی گئی ہیں جو میں جو چیزیں ٹوٹل جو ہے نہ کوئی غالباً پندر کے قریب یہ تبادلے ہوئے ہیں اتزامی سطح کے جو ڈپٹی کمیشنر گلگی تھے ہیں نوید احمد کافیر سے سے ڈپٹی کمیشنر ان کو جو ہے ان کی ان کے تبادلے کر دیا گیا ایڈیشنل سیکٹری ایڈوکیشن ایڈوکیشن ٹھیک ان کی جگہ پہ جو اسسٹنٹ کمیشنر گلگی تھے ہیں اسامہ مجید صحیح ان کو ڈپٹی کمیشنر گلگی اس کا فائدہ ہی ہوگا بیسکلی اسامہ مجید کافی عرصے سے اسسٹنٹ کمیشنر گلگیت میں ہی کام کر رہے ہیں تمام تر لائن آرڈر کی سیچویشن میں بہت اچھے ترگیے سے سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اگر کسی کو لاکھے بلخصوص کوویڈ کے اوپر سے کوویڈ کے اوپر بھی اس کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو میں حال نوید نے بھی بڑا زبادل پر فائم کیا اور اسامہ مجید سے بھی توقعات یہی ہیں اسی ترگیے سے پر فائم کریں گے اسسٹنٹ کمیشنر گلگیت کے طور پر ان کو سارے معاملات کا لائن آرڈر سے لے کے کوویڈ سے لے کے تمام چیزوں کا تو وہ بہتر پرفارم کریں گے پھر ڈیپٹی کمیشنر ہنزا فیاض احمد کی پوسٹنگ ہو گئی ہے ان کو بھی ٹھیک ان کو ڈی ایس لگا دیا گیا ہے میں خال میں جیل خانجات میں ٹھیک ہوم اینڈ پریزن ہوم اینڈ پریزن لگا دیا گیا ہے ان کی جگہ پہ قمر شہزاد دو کمال کمال الدین کمار کمال الدین کمار کمال الدین کمار جو وہ کمار شہزاد کے صاحب زادے ہیں کمیشنر ہیں رہے ان کو ڈی سی ہونزا لگا دیا گیا ہے چونکہ یہ کمال الدین دو ہیں ایک حفیظ صاحب کے صاحب زادے ہیں وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں بہرحال کمال الدین کمار کہیں تو یہ پھر یہ سمجھا جاتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ پھر کھرمند سے لے کے شیگر سے لے کے وہ اور بھی بہت ساری ایک اور جو ہمارے لئے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ انفارمیشن ڈیپٹی سیکرٹری صفت خان وہ بیمار بھی ہیں وہ بیمار بھی ہیں لیکن ان کا تبادلہ ایز ای ڈیپٹی کمیشنر میرے خیال میں اس کا کھرمنگ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تبادلے یہ روٹین کا حصہ ہیں یہ چلتے رہیں گے تو اس میں کچھ تبادلے ایسے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تبادلے روٹین کا حصہ ہے لیکن گرمند کے لیے بہت کافی مہنگے پڑتے ہیں یہ تبادلے ہاں اس میں پھر یہ ان کے سارے اخراجات ہوتے ہیں جب آپ پوسٹنگز کرتے ہیں آپ دیگر ملازمین کی صورتحال دیکھیں کافی پڑھ رہے ہیں نہیں اس میں ایک اور چیز آفیس کی طالبندی ہے آج کل آل لائن ڈپارٹمنٹ کے ہاں وہ اتجاج پہ ہیں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اور طالبندی ہے لیکن لوگوں کو اس لئے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جولائی میں چونکہ جون میں اس دن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جون کا جو انہوں نے پورے فانانچل ائر کا نچوڑ آتا ہے میں رہا ہے سر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ بجٹ پرو نہیں ہوا ہے اور کہیں پہ وہ الوکیشنس نہیں ہیں الوکیشنس نہیں ہونے کے وجہ سے دپارٹمنٹس برلیکس ہیں تو اس لئے دفاتیر بند ہیں لیکن پبلک کو سفر کر رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تین چار دن سے اگر دفاتیر میں تلو بندی ہے بہت بڑا ہیشو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ظاہر ہے آر لائن ڈپارٹمنٹ میں یہ پاور پانی اور بجلی کا بھی محکمہ شامل ہے اگر یہ اس احتجاج میں شامل ہو کہ نوبت اگر پانی اور بجلی کی بندش کی طرف جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تیسرا دن ہے گلگت بلدستان میں گھرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہوگی اس میں بجلی پانی کے کرائسز آگئے تو پھر پبلک سڑکوں پہ آتے ہوئے اشتہال بہت زیادہ ہوگا اگر پبلک سڑکوں پہ آگئے تو تنگ آکے اس میں حکومت اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جرمنی کے سفیر سے ون ٹو ون آپ کی ملاقات رہی کافی طویل رہی تو بنیادی طور پر ویسے جرمن جو ایم بیسی ہے یا سفارت خانہ ہے ان کی گلگت بلدستان میں کون سے منصوبے چل رہے ہیں جن کی وہ فنڈنگ کر رہی ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بہت سارے پروجیکٹس میں ان کی جرمن حکومت نے گلگت بلدستان کے اندر تو جو 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 فیملی پلاننگ ہوسپٹل کی بڑی زبادست بلکل سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے اس میں بھی جرمن ان کا جو ہے وہ ڈانرز ہیں پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں سفارت خانے کے سارے پروجیکٹس ہیں بلکل مجھے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوئی گھنٹہ ایک گھنٹے اور پانچ میٹ کی ملاقات میں میں نے جو فیل کیا کہ یہ پہلی مرتبہ میرے جو سافتی جو اس میں جو میرا ٹینئور ہے اس میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی جرمن سفیر نے جرمنی جو ہے بہت بہت بڑا اہم ملک دنیا میں اس کا ایمبیزڈر گلگیت بلتستان کا ڈیٹیل وزٹ کرتا ہے اور پہلی مرتبہ میرے خال میں وہ کلا تمام اپوزیشن اپوزیشن جنرلیسٹ یونیسٹری سے سب سے مل رہا ہے میرے ساتھ تو ون ون ان کی ملاقات رہی اس میں میں نے یہ فیل کیا کہ وہ تقریبا سیکٹیرین ایشوز سے لے کے ڈیولپمنٹ سے لے کے پی ٹی آئی کی موجود حکومت کی چھ سات مہینے کی کاکردگی سے لے کے میڈیا کو درپیش مشکلات سے لے کے اور ظاہر ہے وہ اہم ٹاپک تو یہی تھا کہ جو ابوری آئینی صوبے میں کیا پیش رکھت ہوں اچھا اس پر بھی ڈسکیشن ہو گئی ساری چیزیں ٹھیک تو اس میں پھر وہ یہ جو آئینی ابوری صوبے کے حوالے سے گلگیت بلتستان کے عوام کی رائے وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو کچھ ہم سے سکتا تھا جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے اسی صاحب سے اس کو بتا دیا لیکن میرے خواہر میں یہ پہنی مرتبہ ہوا کہ اتنا ڈیٹیل وزٹ کبھی کسی نہ نہیں گیا پھر آئیویکس میڈیا نیٹورٹ کا بھی دورہ کیا آپ نے اس کا انٹرویو کیا اس میں ایک پیج پہ نہ ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بس اپنی مرضی سے آئے ہوں اور آ کے آرام سے سب سے منجل کے چلے جائیں جب تک ادارے ایک پیج پہ نہ ہوں ٹھیک ہو گیا ادارے اس میں تو یہ ایک خوشائین بات ہے خوشائین بات ہے اچھا کل جو ہمارے گلگیت بلتستان کے معروف جو قانوندان ان کی مرخال سے طویل خدمات رہی ہے وکالتی شعبے میں بھی اور اس کے علاوہ سماجی شعبے پہ بھی دیکھیں یہ بیسکلی میں چونکہ میری ان کے ساتھ کوئی بیس سال کی رفاقت رہی میں بہت ہی ارلی ایج میں گلگیت آیا تو جی ایسار پلازا جو گلگیت میں گلگیت بلتستان میں اپنی نویت میں پہلی مرتبہ باقی تو کچھ دکانے ہوتی تھی اس عمانے میں یہ ایٹی سکس ایٹی سیون میں اس طرح کی جو ہے نا یہ گلگیت میں کنسٹرکشن ہوئی پلازا وہ بنایا گیا تین پورشنز اس میں تین بیٹے ہیں ان کے ایک جعویت ایک شاہد اور ایک راشد جی ایسار جعویت شاہد اور راشد کے نام پہ انہوں نے وہ پلازا بنایا وہاں پہ میں نے اپنے بزنس کیریئر کا آغاز کیا تھا ایٹی نائن میں تو اس سے بانے سے میری ان کے ساتھ ایلیکس لیکھ تھی بڑے نفیس شخصت تھے بہت اچھے کانونداد تھے بڑے پاکستان میں پاکستان سے بڑے بڑے یہ سینئر اکلا ان کے پاس آتے تھے بیٹھتے تھے سیاسی شخصیات ان کے ساتھ آتی تھی پر خیال سے زفر الحق صاحب کے ساتھ ان کی بہت کلوز کوارڈینیشن رہی ہے راجہ زفر الحق کے ساتھ بہت کلوز پھر یہ عثمان مرہوم جو ہمارے بہت ہی محترم ایڈکیشنس گلگیز عثمان مفتاد ان کے بیٹے کے پاس اوید سپریم ایبلیڈ کورٹ میں جیسٹس رہے پھر شاہد اقبال پی ایم ایلنی کی حکومت میں متعریب رہے جو وہ ہیں وہ اس کے ساتھ رہے چیپ فروٹوکول آپسر کے ساتھ رہے تو ان کی فیملی بڑے سٹرانگ علمی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی ان کی معروف خانمدے سے دعلق اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آمین بہت بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین اپنے فیڈبیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجئے اللہ حافظ